ناظرین صرف ایک شخص کو سیاست سے نکالنے کے لئے کس طرح تیاری کی جارہی ہے ایک شخص سے مخالف ان اتنے خوف زدہ اتنا ڈر گئے کہ وہ اپنے مو سے وہ اپنے عمل سے ہر طریقے سے صاف صاف بتا رہے ہیں کہ امران خان کو سیاست سے دور رکھا جائے اور اہم خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے جہاں شہباز سرکار عوامی احتجاج سے خوف کا شکار ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال انہیں رکاوٹیں لگانا شروع کر دی ہیں ریڈ زون کے داختی راستوں پر کنٹینرز لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ڈی چوک کو خاردار تاروں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نادرہ چوک کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے جی کم نام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو جو دھراتا ہے واپس دھراتا ہے اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیا دیں دے ہیں واپس دھمکیا دو ان کو دراتا ہے جو لوگ جو سکاری ملازمین جو وہاں کام کرتے ہیں وہ جو لوگ اس ایڈیا میں کام کرتے ہیں بڑی مشکلات پر حاملہ ہوگا رات کو بڑک سوئے ہوئے ہیں لیکن جو وہ اٹھیں گے تمام رستے مندر ہے جی چوک مندر تو اس کے بعد جو ہے ٹیسک کی لمبی لمبی لائنے لگ جائیں گے اور لوگ بڑے پریشان ہوں گے اس وقت آپ کو اسلام آباد سے عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شہباز سرکار عوامی احتجاج سے خوف کا شکار پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاجی دھرنے کی کال انتظامیہ نے رکاوٹے لگانا شروع کر دی ہیں اور داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگانا شروع کر دی ہیں ریڈ زون کو سیل کرنے کا عمل اس وقت جاری ہے ڈی چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے رات گئے رکاوٹے لگانا شروع کر دی گئی ہیں ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ڈی چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ نادرہ چوک کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے آجے سچی بات ہے کہ مہنگائی نے غریبوں کی زندگی میں تباہی مچا کر رکھ دیئے اور اب بھی مہنگائی کا عذاب عوام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے متحدہ حکومت کو لینے کے دینے پڑھ رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی جانب اپنی نظریں جمالی ہیں کیونکہ اس کا توڑ کرنے کے لیے شہباز حکومت نے بہت چتن کیے لیکن جس کو اللہ عزت دینے پر آئے تو پھر کوئی لاکھ برا کیوں نہ چاہے عزت پانے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا یہی حال عمران خان کا ہے چیکنگ کا عمل بھی جاری ہے اور اسٹم جو ہے ریڈ زون میں جو ہے کنٹینر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے کنٹینر اسٹم پہنچ چکے ہیں آپ کے لیڈر کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اکنامک آزادی کا انڈیپینڈنس کا اور ملک کو بچانے کے لیے کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے دوسری طرف ہم ہندوستان کو جب دیکھتے ہیں نرندرہ موڈی جی بھی وہاں پہ ایسیو میں گئے اور شی جنپن سے سر ہاتھ نہیں ملاتے جو فورم انہوں نے بنایا لیکن اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کیا فرق ہے ہم میں مطلب شہباز شریف صاحب یا پاکستان کے لیڈرز میں اور پھر ہندوستان اشاریہ پانچ آٹھ فیصد پر ہے آٹھا دن بزن نینگا ہوتا چلا جا رہا ہے سو روپے فی کلو سے کراوس کر چکا ہے پورے ملک کے اندر کئی جگہوں پر ایک سو دس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈالر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں بتائی جا رہا تھا کہ ڈالر نیچے آئے گا ایک سو نوے تک شاید آ جائے لیکن ڈالر کا دوبارہ سے ریورس گیر لگ گیا ہے اب وہ پھر سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے ایک طرف ہم سب دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے بھی کہتے ہیں ویلادمر پورٹن صاحب سے بھی کہا گیا شیوہ شریف صاحب کی طرف سے دنیا بر جو جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں جی بس ہمیں کچھ دے دے فلٹ کی وجہ سے ہم تباہ ورباد ہوئے ایکانومی خراب ہے سر ایام امران خان کی گرفتاری کی بات بھی کرنے لگیں سر ایام آپ تو ایسے ایٹیٹیوڈ سے بات کریں جیسے آپ ملک وزیراعظم لگ گئے ہو یا پھر صدر لگ گئے ہو ہاں لگنا بہت کچھ چاہتے ہیں بننا بہت کچھ چاہتے ہیں وہ لگ بات ہے کہ ملتا کچھ نہیں آپ کو آپ اپنی حیثیت دیکھ کر بات کریں کیونکہ جب بھی آپ اپنے کچھ سے بڑھ کر بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ہی شرمنگی کا آپ کو سامنا کریں اور پھر آپ کئی کئی دنوں تک میڈیا سے گائب بھی ہو جاتے ہیں حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کی کارکردگ بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے عوام پر روز مہنگائی کا بوجھ لادنے والی سرکار کی جہاز سائز کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے آٹھ نئے معاملین خصوصی کی شمولیت کے بعد وفاقی کابینہ ستر عرقین کی ہو گئی ہے شاید تجربہ کار سرکار عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے یہ تمام جتن کر رہی ہے مگر پھر بھی ناخل ڈالر ہے یہ نیچے آنے کو تیار ہی نہیں خائن بن چکے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریاست کو زمین بوس کرنے کے لیے عالمی سطح پر مدد حاصل کی ہے کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے اس نے مسلسل الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے اب وہ صرف ایک ملزم نہیں اب وہ ایک مجرم قرار دیا جا رہا ہے فضل عبان صاحب کو پھر سے کفر کے فتوے بانٹنے کا بھی بخار چڑ گیا ہے اور یہ بڑے تیزی سے ان کو بخار چڑ گیا تیز بخار یہ ایک بار پھر عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزام لگا رہے ہیں حالانکہ یہ وہی شخص ہے نا جو حکومت لینے کے لیے امریکہ کے بوٹ پالش کرتے رہے سب حلبہ کھائیں اور سو جائیں کیونکہ آپ کو ددار کا حلبہ تو کبھی ملنے والا نہیں ہے اس لئے آپ عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں انہیں مل کر ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کی ہوتی تو آج انہیں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگانا ہی نہ پڑتا اچھا ملانا فضل عبان صاحب دی ممنوع فنڈنگ کی ہائپ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان اس فیصلے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں ان پر کسی قسم کی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی ہے اس لئے یہودی ایجنٹ کے بیانیے کا منجن فروک کرنا اب بند کر دیں اور یقین جانے آپ کو بہت زیادہ مایوسی ہوگی آپ تو خود امریکی سازش کا علاقار بنے آپ نے خود امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا کردار ایک بار نہیں بلکہ بار بار نہیں بھایا اس لئے مولانا صاحب آپ اگر امران خان پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ آپ پر انگلیاں اٹھیں گی